اسلام علیکم ناظرین سیل کے لنڈا بازار میں جناب تلاشے گمشدہ میں ہم پارلیمنٹ کو ڈھونڈیں گے عوام سے ٹیکس مانگا جا رہا ہے یا بھتتا یہ بھی ہمارا سوال ہے عوام کی آواز ہماری ٹویٹرز جو کہ ہمیشہ ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بے لاک تبصرہ اور بے مسال تجزیہ جس کے لیے آپ اختلافی نوٹ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں بابر صاحب سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بار پھر سے بول پڑے کیا امپورٹن باتیں کی ہیں انہوں نے آج میرا خیال ہے جی کہ عمران نے کچھ ایسے سوالات بھی اٹھائیں آج کی اپنی پریس ٹاک کے اندر جن کا تعلق بیسک ایشوز کے ساتھ ہے اور وہ ایشوز صرف پاکستان سے متعلقہ نہیں ہیں میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جدر کم توجہ گئی ہے پوری پریس کانفرنس میں سوالات بھی نہیں ہوئے جو یون ڈی پی ہے اس نے پاکستان میں ریزلٹ منجمنٹ کے لیے الیکشن کروانے کے لیے اور فورن ڈونرز اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسے دیئے تھے پہلا سوال تو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو ریزلٹ اس حد تک مس مینج تھا مس مینج تھا کہ جس میں یہ جو اب ریپورٹ آئی ہے جی سی آر جس کو کہتے ہیں جو ڈیشل کمیسن ریپورٹ اس میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ قانون اڑ گیا اور یہ ذابطہ چلا گیا لیکن وہ کہتے ہیں نتیجہ ٹھیک نکلا یہ ایسی ریپورٹ آئی ہے جس پہ خود نون لیگ کے لوگ حیران ہیں کہ ہاں واقعی یار اتنے زیادہ فیر الیکشن تھے وہ خود حیران ہو گئے ہیں مسالہ زیادہ پڑ گیا لگتا ہے اب جو پہلا ایشو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ایش ہے اس کے گلوبل کونسکونسز ہیں لوگوں نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو کپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسے دیئے مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب میں انچارج وزیر تھا پارلیمنٹی ایفیرز کا کیبنٹ ایویین کا تو اس وقت اکثر میٹنگیں ہوتی تھی اور پارلیمنٹی ایفیرز اس کو ڈیل کرتی تھی الیکشن کمیشنہ پاکستان کو اب بھی چین آف کمانڈ غالباً وہی ہے دوسرا کیا ہوا دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے الیکشن فیر کرانے کے لیے کپیسٹی بلڈنگ کے بعد ان کو پیسے دیئے وہ پیسے کہاں گئے تیسرہ کیا ہوا انہوں نے ٹریننگ کے لیے پیسے دیئے ٹریننگ کے لیے پھر لوگوں کو ہائر بھی کیا گیا غالباً وہ پیسے کہاں گئے چوتھا یہ ہوا کہ الیکشن کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی دورت ہے سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی 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 نہیں الیکشن کیا ہوتا ہے الیکشن شروع ہوتا ہے سب سے پہلے امیدوار سے امیدوار کو کیا 62-63 کا ٹیسٹ یا کوالیفیکیشن ڈس کوالیفیکیشن کا ٹیسٹ سنجیدگی کے ساتھ اس میں سے گزارا گیا تاکہ ڈیفالٹر نہ الیکشن لڑ سکیں صحیح آج عمران صاحب نے ایک جملہ کہا نا نواز شریف آپ اب ہرے کب ہیں وہ تو ڈیفالٹ ابھی قائم تھی اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑ لیا تو یہ کس کے ذمہ داری ہوگی پھر پاکستان میں یہ انشور کرنا کہ کوئی رول آف لاؤ بھی ہے کوئی قانون بھی ہے اور اس کا کوئی اترام بھی ہم نے کرنا ہے اچھا اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو پیسے دینے والے تھے انہوں نے انشور کیا پہلا یہ کام ہو گیا دوسرا کام یہ ہو گیا کہ پولنگ سٹاف ٹھیک ہو تیسرا کام یہ ہو گیا کہ فیر ہو پولنگ چوتھا کام یہ ہو گیا کہ ریزلٹ قانون کے مطابق بنے ریزلٹ اگر آپ جلیبی والی اور پکوڑے والی چٹوں میں بنائیں گے تو اس کو فارم نہ فورٹین کہا جائے گا نہ ففٹین کہا جائے گا تھرٹین کہا جائے گا سکسٹین کہا جائے گا وہ بھی نہیں ہوا چلتے چلتے پورے کا پورا الیکشن وہ سارے کا سارا قانون کے مطابق نہیں ہو سکا اکثر جگہوں پہ ایسا نہیں ہوا ہنڈر پرسنٹ میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرے سامنے ڈیٹا نہیں ہے یہ پہلا سوال اس کا الیکشن کمیشن کو جواب دینا چاہیے نمبر ایک کتنے پیسے تھے جو فارن ڈونرز نے بیس سو تیرہ کے الیکشن میں انکلوڈنگ دی یو این ڈی پی ہاں مجھ منی واس گیون ایس ڈانیشن تو پاکستان فور بلڈنگ دی کپسٹی ایس ڈی الیکشن کمیشن وو سارا پیسہ کہاں گیا یہ سوال ہے جو یو این ڈی پی کو بھی اٹھانا چاہیے اور اٹھائے گا اور میں اٹھا رہا ہوں اور آج عمران خان صاحب نے ایک جملے میں اس سوال کو اٹھایا ہے ایک اور سوال ہے جو اٹھا ہے وہ سوال اس طرح سے اٹھا ہے کہ ایک مریض چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب درد دیکھئے جائزہ لیجئے ساتھ لوائکین بھی چلے گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ کی بائیں آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور دائیں آنکھ میں موتیاں اترا ہوا ہے آپ کو کانوں سے سنائی نہیں دے گا تا حیات آپ کی زبان میں لکنت ہے آپ کے پیروں میں رہشہ ہے آپ کے ہاتھوں کو فالج ہونے والا ہے جگر آپ کا بس کر گیا دل کے آپ مریض بن گئے گردے آپ کے فیل ہو گئے انہوں نے کہا جی ریپورٹ انہوں نے کہا ریپورٹ میں لکھا کہ ہی از افٹ پرسن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود فٹنس سرٹیفیکیٹ جو جاری ہو گیا ہے اس نے سوالات پیدا کی ہیں یہ سوال اٹھایا ہے عواز سب نے اٹھائی تھی عمران خان صاحب کی ایکیس پارٹیوں نے عواز اٹھائی اچھا اب تیسرا جو امپورٹنٹ سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام پہ جو پشلی تاریخ رہی ہے نا ہماری دو سو کیس سے یہ شروع ہوتا ہے ایک ٹرائکہ بن جاتی ہے پھر مولوی تمزدین کیس آتا ہے ایک ٹرائکہ بن جاتی ہے اس کے بعد زفرلی شاہ کیس آتا ہے ایک ٹرائکہ بن جاتی ہے جنرل مشرف کے خلاف نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان کی حکومت کا کیس آتا ہے ٹرائکہ بن جاتی ہے نظریہ ضرورت والی ٹرائکہ کی میں بات کر رہا ہوں اچھا وہ اس گورمنٹ نے کیا کیا نظریہ ضرورت کے تحت اگر وہ بارہ اکتوبر انیس سو انانانوے سے غداری کا مقدمہ بناتے تو پہلا بڑا ملزم کون تھا سیاسی چیف جسس جس کو میں سیاسی کہتا تھا لوگ مانتے نہیں تھے اب اس سیاست میں آ گیا ظاہر ہے جب اس سیاست میں آیا اس کو پینشن سرینڈر کرنی چاہیے اس کو گاڑی سرینڈر کرنی چاہیے اس کو سترہ گاڑ جو سرکار سے ملے ہیں وہ سرینڈر کرنی چاہیے سرکاری ٹیلی فون سرینڈر کرنا چاہیے ورنہ سب کو دے دیں نا سارے سیاستدان جو پر سیاست کرتے ہیں ان کو ساری یہ سہولتیں دے دیں اور وہ اچھا ایک اور سوال جو بہت امپارٹنڈ سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس جو آج ان کی باڈی لینگویج تھی آپ نے دیکھا یہ بہت آپ بیٹھ میں نے کل آپ کو بتایا تھا بلکہ کیوں ہے ایسا یہ جاننے والی بات ہے اپوزیشن کو اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوتی ہم نے اپوزیشن بھی کی ہے گورنمنٹ بھی کی ہیں اور دونوں طرف سے دیکھا ہوا یہ نظام سارے کا سارا کہ اگر حکومت اپوزیشن سے لڑ پڑے میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جو اپوزیشن اس کا واحد مطالبہ حکومت سے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے لڑو جہاں تو ابھی آپ کہہ رہی تھی جگڑالو وزیر جو ہیں وہ بول پڑی ہے اب جگڑا جائے گا کدھر یہ جاننا قوم کے لئے بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس کی تیاری موجود ہے میرے پاس آپ نے جگڑالو وزیر کی بات کی ایک پوری برگیڈ تیار ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں مران کان صاحب کو چاہیے کہ کم از کم مافی تو مانگے چار باتیں آج انہوں نے کی ہیں ہم ہم نے بھی کچھ باتیں کی تھی ان کی جیالات کے آنے والے ہم نے کچھ باتیں کی تھی اور بلکہ دکھا دیں ہم پہلے چار باتیں ابھی بلکل لیٹسٹ ہی ہم نے کچھ باتیں کی ہیں پہلے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب لوگوں کا اعتبار اور اس الیکشن کمیشن کی اس کامپوزیشن کی اوپر اس الیکشن کے دوران جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر انگلیاں مزید اٹھیں گی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ لوگ زیادہ زور سے بات کریں گے اس ریزلٹ کے بعد حالات جھگڑے کی طرف جائیں گے اور جھگڑا اس دفعہ تھوڑا سا لارج سکیل ہوگا اور واسٹ ہوگا اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے میدان مار لیا ہے اور اوپوزیشن کی اگر بروزڈ ایگو کے ساتھ جو حسوے روایت چھیڑ چھاڑ کرنے والی حکومت ہے اور ان کی جو طبیعت ہے اور ان کی جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو اگر یہ پاکستان میں اکیلے ہوں تب بھی لڑ پڑیں گے جی جھگڑا شروع ہو جائے گا اور جھگڑا شروع ہو گیا اور آج ہم اسی کی بات کریں وہ چار باتیں کیا کی جو ان کی طرف جانے سے پہلے آج جو سب سے امپورٹنٹ بات آج ہوئی ہے وہ جو آپ نے کہتی ہے نا برگیڈ جو بولا ہے برگیڈ ایک جو ہیں وزیر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ عمران کی تقریر ایسی ہے جس طرح چور کو توال کو ڈانٹ رہا ہے look at the language اچھا دوسرا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ان کے لیے وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے سبق ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سبق ہے اب سبق کے بھی کئی مطلب نکلتے ہیں نا کہ دوسرا تیسرا ایک وزیر صاحب ہے انہوں نے کل ان کو نہیں ایک اور ادارے کے بارے میں ملک کے اساکر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو تحقیقات ہونی چاہیئے ہمیشہ اسی طرح ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے اشارہ کس کی طرف کیا ییس اچھا دوبارہ گڑے مردے کھاڑے جا رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ نظریہ ضرورت جب زندہ ہو گیا تو سارے مردے باہر آئیں گے یہ تو پھر ایک پیج نہیں رہ گا کسی جگہ بھی کوئی پیج نہیں رہا اچھا پیج کی بات آئی تو میں آپ کو ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ حکومت جو ہمیشہ کہتی ہے ہم اور دفاعی ادارے ایک پیج پر ہیں لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے ہماری ضرورت بھی ہے اس قوم کی سارے ایک پیج پر آئیں آپ دیکھ لیجے کہ حکومت نے کندے پر رکھی ہوئے آموں کی پیٹی اور جا رہی ہے باگا بارڈر دوسری طرف سے آ رہی ہے ہماری رینجر کے لیے مٹھائی اور میں رینجر کے غیرت مند جوانوں کو شاپاش دیتا ہوں کہ اپنے قاتلوں کی مٹھائی انہوں نے قبول نہیں کی یہ ایک پیج ہے اس کو ایک پیج ہم کہیں گے اب جو جگڑا ہونے والا ہے اس کے چار میں نے جو کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں بڑے ثبوت کے کس طرح سے جگڑا ہونے والا ہے جگڑا اس طرح سے ہونے والا ہے میری خواہش نہیں ہے کہ جگڑا ہو اس قوم کی دوریت بھی نہیں ہے کہ جگڑا ہو لیکن یہ جو جگڑا الو برگیڈ ہے یہ جگڑا کروا کے چھوڑے گا اور ایک جگہ جگڑا نہیں کریں گے یہ سب کے ساتھ جگڑا کریں گے آج اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا اس کے حسلے کی داد دینی چاہیے عمران خان نے کہا میں فیصلہ قبول کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے کچھ اترازات بھی ہیں اترازات کے جوابات آنے چاہیے دوسرا جس پہ شاباش ملنی چاہیے عمران کو کے پی کے میں جب کہا گیا کہ الیکشن کے اندر دازلی ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں اس نے کہا آئیے میں دوبارہ الیکشن کراتا ہوں الیکشن کمیشن بھاگ گیا پیچھے ہٹ گئے پارٹیاں پیچھے ہٹ گئیں وہ کھڑے ہوئے اچھا اب جو پہلی بات پہ آپ آ جائے جی ایک چیز پینڈنگ ہے قومی اسیمبلی میں سب سے پہلے وہ پینڈنگ کیا ہے پینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے باسٹ کے تحت آرٹیکل باسٹ کے تحت جس پہ خود نہیں پورے اترتے اس کے اوپر فیصلہ کیسے نہیں کرنا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمہ نہیں مقدمات لڑ رہے ہیں الیکشن کے تنازیات کے سپیکر کے پاس ہے فیصلہ انڈیکیٹر نمبر وان اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت حوصلہ کرے گی اس کے اوپر یہ حکومت رسٹینٹ دکھائے گی اس کے اوپر یہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے گی یہ جو دمال ڈالنے والے ہیں کہ جی رپورٹ آگئی ہے اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت صرف اتنی سے ہے کہ ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ آئی ہے جس کو کسی رٹ کے ذریعے سے کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کی بائنڈنگ فورس کوئی نہیں ہے کہ یہ سب پابند ہو گئے کہ پاکستان میں کبھی کوئی داندلی نہیں ہوئی یہ سارے مان لو اس کی بائنڈنگ فورس میں کوئی نہیں ہے یہ ریکمینڈیشنز ہیں جو گئی ہیں ایک رپورٹ کی صورت میں پھر وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پہلے دن سے ہی متنازہ بن گئی یہ رپورٹ بھی اور اس کے سارے معاملات بھی متنازہ ہو گئے پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے ہر سیاسی مقدمہ سیاسی طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر سیاسیت شروع ہو جاتی ہے اس پر سیاسی تنازہیات پیدا جاتے ہیں یہ تاریخ دورائی گئی ہے ایک اس کا فیصلہ ہونا ہے دوسرا ایک اور چیز کا بھی فیصلہ ہونا ہے پی ٹی آئی آج عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یہ بتائیں نا یہ جو پارلیمنٹ میں جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی کیا ہوگا ہوگا کیا آپ کیا پوچھ رہیں گے یہ کھڑے رہیں گے بیٹھے رہیں گے کھڑے رہیں گے بیٹھے رہیں گے چلے جائیں گے ہوگا کیا حکومت کی تیاری تو کچھ اور ہے کیا حکومت کی تیاری وہی ہے جو انیس سو نویے والا ان کا طرزی عمل ہے نا حکومت کا وہی کہ ہٹی سڑے قرار دی جسے دیوہ نت بھلے کتی مرے فقیر دی جڑی چونجو نت کرے پانچ ست مرن سہلیاں ریندیاں نو تاپ چڑے تے گلیاں ہو جانا سنجیاں مرزا یار پھرے ٹھیک ہو گیا سمجھا گے ٹھیک ہے مرزا میم سے شروع ہوتا ہے نا وہی صرف پھرے میم والا جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تیاری یہ ہے کہ جناب وہاں بٹھا کے جس طرح پہلے منتیں کرنے کے بعد جرگے کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو لے جایا گیا اس دن میں ہاؤس کے اندر موجود تھا بلکہ جہاں میری اور سابق چیف منسٹر کے پی کے کی سیٹ تھی اس کے اوپر ہی سارا جھگڑا ہوا اور سارا سین اس کے بالکل سامنے ہوا جو لینگویج استعمال ہوئی جو اسیمبلی آپ نے کہا نا دنگل بالکل دنگل ہی ہے پھر اب انہوں نے فیصلہ یہ بھی کرنا ہے اسیمبلی کے اندر یہ چیز بھی پنڈنگ ہے اب میں دوسری چیز بھی پہنچا ہوں کہ فیصلہ یہ بھی ہونا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ممبران جو اتنا عرصہ اسیمبلی سے غیر حاضر رہے وہ اسیمبلی کی رکنیت سے فارغ ہوگئے کہ نہیں فارغ ہوئے یہ فیصلہ بھی ہونا ہے قانونی طور پر یہ ویسے اس کا یہ بھی پہلو بتائیے گا کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے قانون اس بارے میں جو بھی کہتا ہے ایک رولنگ میں پہلے بتا دیتا ہوں لیکن رولنگ سپیکر کی موجود ہے کہ یہ آ گئے اور ٹھیک ہے اب اس پہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رولنگ تو کال ادم قرار دے دی نا گورنمنٹ نے پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ میں اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی وہ جو والی چھوٹیاں جو ہم نے پہلے دی ہیں وہ چھوٹیاں ہمیں منظور نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ پی ٹی آئی تو اسیملی سے باہر آگئی صحیح اس لیے کہ اگر عدالت بھی ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو سپیکر نے فیصلہ دینا ہوتا ہے اور سینیٹر کی صورت میں فیصلہ دینا ہوتا ہے چیئرمن سینیٹر نے کہ یہ بندہ ڈسکوالیفائی ہوا یا نہیں ہوا آپ کو صادق اور امین کہہ کے رحمان ملک کے خلاف ججمنٹ آگئی تھی کہ یہ جوڑ بولتے ہیں اور یہ امانتدار نہیں ہیں اس کے باوجود جو سینیٹر کے چیئرمن تھے انہوں وہ نہیں مانے ایک فیصلہ آ گیا تھا یوسف رضا گیلانی کے خلاف اور پھر کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے ایک سپیکر جو مشرف کی اسیملی کے تھے سیالکورٹ سے ہمارے ایک دوست ہیں وکیل ہیں وہ بھی امیر صاحب انہوں نے بھی پورے پانچ سال اس پہ وہ بیٹھے رہے اب یہ فیصلہ آنا ہے اس لیے کہ اس کو ووٹ کے لیے ایجنڈے کے اندر لائے جا رہا ہے اچھا تیسرا بات بڑھوں یا کوئی سوال ہے ایک سوال ذہن میں آیا چیئرمن سینیٹ کا آپ نے ذکر کیا تو ذہن میں یہ بات آئی ابھی اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ اب بات اور ہے تو کیا اس سے لگتا ہے تھوڑا سا سیناریو چینج ہو رہا ہے اس وقت اچھا اس پہ جاتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن سوال آپ نے کر دیا کیونکہ ذکر کیا آپ نے چیئرن سینیٹ کے ہاتھ میں ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اچھا اب خرشید شاہ صاحب نے تھوڑی شرارت بھی کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں شاہ صاحب کی شرارتیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا یہ وہ سمجھتے ہیں اور ان کو پتا ہے جو اصلی تیسرے ایشو پہ آپ آجئے دو ایشو میں نے بتا دیئے ٹھیک ہو گیا اب تیسرا ایشو یہ ہے کہ اسیملی کا اجلاس شاہ صاحب کی شرارت دی جائے انہوں نے اجلاس کا مطالبہ کیا حکومت نے کہا جی ہاں ہم کرتے ہیں اور منڈے کو اجلاس آ گیا اب اس گرما گرم ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجلاس کے اندر یہ ایشوز ان کا فیصلہ نہیں ہونا یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا صحیح ٹھیک ہے پھر جو وزیروں کا اس وقت اور حکومت کا اس وقت جو موڈ ہے یہ تو موڈ بھی جلتے ہیں موڈ بن جاتا ہے تو چل پڑتے ہیں ان کا موڈ ہے جگڑے کا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو فتح کر لیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بارش والوں کو کوئی پرواہ نہ کریں کوئی باہر نہیں نکل سکتا یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گرور آ گیا گرور چھوٹی بات ہے تکبر ہے صحیح پرائیڈ ہیت فال اب تیسرا ایشو بھی ہے جو پنڈنگ ہے اس ایشو کو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ان کی جو تنخائیں ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا تنخاؤں کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا ہے ان کے کوئی ایکا جو ڈیس ہنٹنگ وائس پہلی بھی تھی انہوں نے کہا جی میں گلزار صاحب ہیں غالباً کوئی پریس میں ہی آیا تھا کہ وہ واپس نہیں کر رہے ان سارے آلات کو اگر اور چوتھی چیز اس پہ ہم اگلے ہفتے بات کر لیں کہ بہت امپارٹن چیز ہے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے کوئی شرارت کی تھی اس لئے ہم وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں چوتھی چیز ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب آپ کے جو سوال ہے وہ یہ دیکھئے اس فیصلے کے بعد میں نے دو ہفتے چھوڑ کے پہلے کہا تھا کہ گرانڈ آلائنس بننے کے چانسز ہیں اس فیصلے کے بعد حکومت کو سب سے بڑا نقصان پتا ہے کیا ہوا ہے مشہوری ان کی بڑی ہو گئی ہے وہ موڈل جو جو لوگ پہلے ساتھ تھے پیچھے ہڑ گئی جو موڈل پکڑی کی تھی اس کی طرح بڑی مشہوری ان کی ہو گئی ہے اس فیصلے کے بعد لیکن یہ سیاسی طور پر حکومت تنہائی کا شکار ہو گیا وہ لوگ جو پہلے ساتھ تھے وہ پیچھے ہڑ گئے ہیں اچھا بابر صاحب کیونکہ بریک لینی ہے لیکن ابھی بہت سی اہم باتیں ہم نے اس موضوع پہ کرنی تھی لیکن وقت کی قلت ہے جس کے ورہ سے ہم یہاں پہ بریک لیں گے اور ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی بہت سے اہم موضوعات جس پہ ہم نے بات کرنی ہے ہم نے ضرور بات کرنی ہے سٹیل میلز کی کس طرح سے اسے جان بوچ کا بند کرنے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ ضرور جانے گا ہمارے پاس کچھ خاص باتیں ہیں کچھ خاص انکشافات ہیں جو ہم کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر لیتے ہیں کچھ قومی اداروں کی جن کی لوٹ سیل کا ارادہ کیا جا رہا ہے ہم بات کرتے ہیں ہاتھ زرہ سٹیل میل کی مابر صاحب کیا کیا جا رہا ہے سٹیل میل کی کیا نچکاری کرنے جا رہے ہیں سٹیل میل کو کیا سیل آٹ کرنے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے سٹیل میل کو لوٹ سیل میں دلگ ہے بہت سنجیدہ بات ہے میں پاکستان کے تمام ادارے بشمول عدلیہ اس لیے کہ ایک دفعہ انٹرونشن ہوئی تھی صحیح میں یہ چاہوں گا کہ تمام ادارے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس لیں سٹیل میلز کا سٹیل میلز پاکستان کے پاس ایک یہ ہے اس کا جو مین سٹرکچر ہے اور جتنی بھی اس کی فسیلٹی ہے وہ رشیہ سے ہم نے شہید قائد عوام کے دور میں آئی تھی ہے اب یہ کس سائز کا پروجیکٹ ہے میں آج قوم کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں پھر کیا ہو رہا ہے اس کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں اس کا جو اپنا پلانٹ ہے ایم جی کا اس وہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا بہت کم اس خطے میں باقی پلانٹ سے پاکستان میں تو ہے ہی کوئی نہیں اس کی اپنی جیٹی ہے جیٹی وہ ہے جس میں آکے جہاز لگتے ہیں باقاعدہ آپ اندازہ لگائیں اور جیٹی کا ابھی تک وہ ڈریجنگ ہو رہی تھی کہ جو ہم نے گوادر کے اوپر جیٹی بنائی تھی کہ کامیاب ہے کیا ہے اس کو کھلا کرو بغیرہ بغیرہ دو تیسہ انیس ہزار اکڑ زمین ہے جو ایک اشارہ پانچ ٹریلین روپے کی صرف یہ زمین ہے یہ مائرین نے سارا بنایا آپ کے لیے پاکستان میں جو لوگ دنیا ٹیلیویجن دیکھتے ہیں اور اختلاف کی نوٹ دیکھتے ہیں ان کے لیے ایکسکلوسیف چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے انفرسٹرکچر میں اتنا بڑا ہے کہ سو بستر کا سپتال ہے ایک سو دس میگا وارٹ کا اس کا اپنا بجلی کا پاور پلانٹ ہے اپنے سکول ہیں اور اتنی سہولتیں کہ پورا ایک شہر ہے اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ گیس اس کی بند کر دی کی تھی اچھا گیس کیوں بند کی جاتی ہے اس کے اتنے بڑے بڑے فرنسز اور ٹربائن ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے اونیں تندور ہیں جو آلہ درجے کی سٹیل کو پگلا کے اس میں سے بلٹ مزید آلہ درجے کی بڑے بڑے گارڈر بنا دیتے ہیں آپ عوامی زبان میں سمجھ لیں چیف منسٹر جو اکثر سوئے رہتے ہیں ہمارے شاہ صاحب وہ جاگے اور ان کی انٹرونشن سے یہ گیس کھلی اب کیا ہو رہا ہے کہ اٹھائیس جولائی کو گیس بند کرنے کی سادش ہو رہی ہے تاکہ اٹھائیس جولائی کو گیس بند کریں اس لیے کہ ستائیس کو قومی اسیمبلی کے اندر کسی نہ کسی طرف سے یہ سوال آئے گا اور اٹھائیس کو یہ کہا جائے گا دیکھیجی وہ تو بند ہو گئی اور اب یہ ناکارہ ہو گئی جس دن گیس بند ہو جائے گی اس دن یہ میلز ناکارہ ہو جائے گی اس لیے کہ جب سارا کچھ ایک دفعہ بند ہو گیا تو اس کو دوبارہ جلانے کے لیے جس طرح گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے عام آدھوی کو سمجھانے کے لیے جس طرح بٹا ایک دفعہ بیٹھ جائے نا تو جو مالک ہوتا اس کا بٹا بیٹھ جائے گا پاکستان کا بٹا بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو دوست ہیں سارے کے سارے حکمرانوں کے جس طرح سے ایسٹ جس کو بیچا گیا تھا وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا حکمرانوں کے اندرونی دوست ہیں یا بیرونے ملک والے دوست ہیں بیرونے ملک والوں نے یو اے ای نے جو ہم سے جو خریدا تھا ہمارا سب سے بڑا ٹی این ٹی کا ایسٹ اس کے ابھی تک انہوں نے پیسے ہی نہیں دیے مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہے یعنی بابر صاحب اس کو ٹیکنکلی اتنا کمزور کر دیا جائے خراب کر دیا جائے گیاز بند کر دی جائے یہ آوٹپٹ نہ دے سکے کہ اس کو بتایا جا سکے کہ یہ اب ہماری لی یوسفل نہیں رہی اس طرح اس کو بند کرنے کی ایک بجا ہوئی ایک اور سازش بھی کی گئی اور وہ سازش یہ تھی کہ اس کی جو انونٹری ہے جو مال پڑا ہوتا ہے جو ان کا اپنا بیسک ایسٹ ہوتا ہے اس سارے کو بیش دیا جائے جی کہ انیس ارب روپے کا خسارہ آ گیا اب خسارے سارے بنائے جا رہے ہیں خسارے سارے دکھائے جا رہے ہیں خسارے سارے پلین کیا جا رہے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں قوم کے سامنے کہ یہ میٹرو جو بارش ایک برداشت نہیں کری وہ ضروری ہے پاکستان کے انفرسٹرکچر کو بنانے کے لیے ساری پاکستان کے اندر سٹیل پہنچانے کے لیے میں حکمرانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو نئی بی ایم ڈیو پانچ گاڑیاں پاکستان کے سب سے بڑے عوامی نمائندے کے عودے کے انٹریج کے اندر اس کی گاڑیوں کے کافلے میں ڈالنے کے لیے جو منگوائی گئی ہیں وہ ضروری ہیں یا یہ سٹیل مل ضروری ہے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو حکمران اپنی اجازیوں کے لیے جہاز استعمال کرتے ہیں ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں وہ ضروری ہیں یا سٹیل مل ضروری ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو رائے ونڈ کے باہر آٹھ ہزار لوگ حکمرانوں کا تحفظ کرتے ہیں وہ ضروری ہیں یا کسی جگہ اور کسی ہاؤس کے اندر کسی پورے پاکستان میں وہ ضروری ہیں یا سٹیل مل ضروری ہیں ہمارے پاس موجود اتنے قیمتی اساسے کا ہمیں ادراکی نہیں ہے مضامت ہونی چاہیے اس طرح کے کاموں کی جس کے ذریعے سے پاکستان کو لوٹ کا مال سمجھ کے لنڈا بازار بنا کے لوگوں کے سامنے بیچا جا رہا ہے آپ کہتے تھے ہم معیشت کو بال کریں تو کرو نا آپ کہتے تھے ہم تائرے لاؤتی ہیں کرز نہیں لیں تو بند کرو نا آپ کہتے تھے کشکول توڑوں گا تو بھائی توڑو نا آپ کہتے تھے پاکستان میں نوے کی قیمتیں واپس لاؤں گا بھائی لاؤ نا اچھے بابر صاحب ایک اور اتراز لگایا جاتا ہے کہ بل نہیں دے رہی سٹیل مل جو ہے یہ بل نہیں دے رہی اور جو ہمارے پاس ریپورٹس موجود ہیں ان کے مطابق بل سے کہیں زیادہ سرچارج ہے کوئی بل کا جگڑا نہیں ہے یہ نیت کا جگڑا ہے نیت میں جب فطور آ جائے تو پھر کوئی ادارہ نہیں چلنے دیا جاتا نیت میں فطور ہے ادارے کو رکا جا رہا ہے اور اس کے کارکن میں جانتا ہوں اکثر لوگوں کو وہاں پہ ٹریڈ یونینزم کے حوالے سے وہ فیدائی ہیں وہ بھی رکیں گے اور سندھ کی شہری جو آبادی ہے وہاں روزگار کا اس سے بڑا ذریعہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں آپ کہتے تھے ہم روزگار دیں گے کوئی بے روزگار نہیں رہے گا تو دے دو نا یار یا سال ہی بتا دو صدی بتا دو کب دو گے کرو نا یہ ٹائم ہے ناو یو ڈیلیوئر آپ کہتے ہیں ہمیں ایک اور منڈیٹ مل گیا ہے جی سی آر کی ریپورٹ جس میں مسالہ زیادہ ہے تو آپ کرو نا ہوں اور سب سے بڑی بات بابر صاحب ای سی سی نے خود کہہ دیا کہ سرچارج کا معاملہ بعد میں اٹھائیں گے لیکن یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ گیس اور سرچارج کوئی لے کے اس کو بند کرنے کی سازش کی جائے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس پہ نظریں ہیں جس طرح اسلام آباد کے اندر جو ایک لینڈ مافیا ہے نا کہیں کوئی مقدس ادارہ بنا دیا جاتا ہے اور کہیں پہ کچھ اور ادارہ بنا دیا جاتا ہے جو سرکار کی زمین اور خالی زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے کچھ مقدس گائیں جو ہیں وہ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ اس پاکستان کو مہنگائستان پہلے انہوں نے بنا دیا بکتہستان انہوں نے پہلے ہی بنا دیا ڈاکوستان یہ پہلے ہی بن گیا ہے اب اس کو پلاتستان بنانے کے لئے جا رہے ہیں بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے اتنا بڑا ادارہ اتنا قیمتی ادارہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے بابر صاحب اور گیس سرچارج لگا کے مزید اس کے اوپر جو نقصان کیا جا رہا ہے ایک اور سرچارج بجلی کی بات کرتے ایک اور جس کے رہ سے عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں بجلی پر سرچارج لگائے گے آپ کو یاد ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے دو سرچارجز کا ذکر کیا تھا جن کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیا سرچارج ہے ہم نے اس پر آواز اٹھائی ہم نے پروگرام کیا عدالت نے نوٹس دیا وہ روکے گئے اس کے بعد اب دوبارہ سے دو مزید سرچارج آگے یہ ہو کیا رہا ہے یہ فراڈ ہو رہا ہے یہ فراڈ ہو رہا ہے درہ پچھلا دکھا دیجئے گا جی جو پہلے ہم نے دکھایا تھا وہ صرف ایک جلگ دکھایا اور نئے پہ آ جائی ہے درہ جلدی پھرا میڈم کہے گی ٹائم نہیں ہے یہ جی دو ٹیکسس تھے اور ان ٹیکسس کا نام یہ گیارہ ڈیسمبر ٹونٹی فورٹین کو ہم نے کہا تھا اس کے بعد عدالت نے ایک تھا جی یو او سرچارج آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا لیفٹ سائٹ کے جب سکرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر آگئے جی اور دوسرا ہے ڈی ایس سرچارج یہ دائیں طرف والا ہے ڈی ایس سرچارج اور بائیں طرف والا یو او سرچارج یہ دونوں ہم نے آپ کو دکھا دیئے یہ بل میں لگے تھے جی اب آپ درہ نئے پہ آ جائیے گا جی یہ یاد رکھئے گا یہ ڈیسمبر دوہزار چودہ کی بات کر رہے ہیں دس جولائی دوہزار پندرہ کو ایک بل آیا ہے نیا اس میں جو ہائی لائٹڈ ہیں ان کو درہ باہر نکال لیجے گا آپ کس طرح سے انہوں نے ٹیکسز لگا دیئے ہیں پہلا انہوں نے سرچارج ایک لگایا ہے ایف سی سرچارج ایف سی ہم نے جو سنا ہوا ہے وہ فرنٹیر کانسٹیبلریز کے علاوہ ایف سی کا کوئی لفظہ ہم نے نہیں سنا ہوا اور کے ایف سی بھی لوگوں نے سنا ہوا ہوگا پی ایف سی بھی سنا ہوا گا ای ایف سی بھی سنا ہوا گا ایف سی بھی سنا ہوا گا مختلف چیزوں کے یہ نام ہے سرکاری اداروں کے لیکن یہاں درہ دیکھ لیجے گا یہ سرچارج آ گیا what is this سرچارج nobody knows دوسرا ٹی آر درہ نکال لیے یہ سرچارج 87,500 اتنے آ گیا اور یہ ایک پرائیوٹ آدمی کو یہ بیجا گیا ہے درہ یہ دیکھ لیجے گا اب آپ واپس جائیے گی درہ جو ییلو ہیں ان کو درہ باہر نکال لیے نکال سکتے ہیں نہیں ہے تو میں اس پہ بول دیتا ہوں اچھا اب پہلے جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر جب جاتے ہیں اس کو درہ ہٹائیں جی یہ باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے اچھا نہیں آ سکتے جی میرے خیال میں جو پیک آواز کا ایک لکھا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ سے شروع ہوتا ہے یہ درہ بند کر دیں جی پھر نہ دکھائیں یہ یہ ہے کم لوڈ پاور فیکٹری پنلٹی دوسرا ہے موسمی چارجز یہ موسمی دو آپ نے سنا ہوتا موسمی چارجز یہ بھی بل کے اندر آتا ہے آپ کے تیسرا ہے کرایا میٹر اور کرایا سرویس یہ دو ایک جگہ پہ لیے جا رہے ہیں اچھا جی یہ چوتھا ہے فیول پرائس ایڈجسمنٹ اس کے بعد پانچویں محصول گورنمنٹ جس کو الیکٹرسٹی ڈیوٹی انہوں نے کہا ہوا ہے اچھا چھٹا سب سے دلچسپ ہے پی ٹی وی فی یہ قبرستان کے اندر بھی اور دینی مدرسے جن کے اندر ٹی وی اس طرح کے نہیں دکھائے جاتے وہاں بھی جو میٹر لگے ہوئے ہیں ان پہ ٹی وی فیس جا رہی ہے یہ اگر جن کے پاس بینائی بظاہر نہیں ہے نابینہ کہا جا سکتا ہے جن کو اور سپیشل لوگ ہمارے ہوتے ہیں ان کے پاس جو بل جا رہا ہے ان کے اندر بھی یہ ٹی وی اور پی ٹی وی کی ٹی وی فی یہاں لکھی ہوئی ہے جنرل سیلز ٹیکس ہے جی اس کے آگے انکم ٹیکس ہے جی اس کے آگے ایکسٹرا ٹیکس ہے جی اس کے آگے فردر ٹیکس ہے جی اس کے آگے ایف سی ٹیکس ہے جی اس کے آگے ٹی آر ٹیکس ہے ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے ٹیکسستان پاکستان چارجستان اس کو پاکستان رہنے دے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کریں جتنا کوئی برداشت تو کر سکے اس میں اتنا سکت اس میں ہو اور اس میں اتنی جانت ہو میں آپ کو دو نئی بتا دیتا ہوں پنجاب میں وعدہ کر کے پنجاب کے حکمران بھاگ گئے لوگوں کو کہتے تھے انٹرنیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں لگے تھا آج پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ بڑی زیادتی کی ہے پچھلی گورنمنڈ نے اس نے کچھ ٹیکس لگا دیا تھا جو سو روپے کا چارج ہے وہ کہتے تھے کہ اٹھارہ یا بائیس روپے وہ لے جائے گی آج پنجاب میں سو روپے کا چارج جو لوڈ کرائے گا ایک ٹیلی فون کے اندر ڈیالیز روپے کٹ جائیں گے اس کو سو میں سے اٹھاون یہ اصلی بھتا ہے میں کسی ایپ ایکس کمیٹی میں نہیں بیٹھتا میں جو ایسیملی کے کمیٹی ہیں ان کو بھی نظر انداز کرتا ہوں لیکن کوئی ایپ ایکس کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں عوام کے لیے بھی کچھ سنا جائے جو ہو رہا ہے وہ سارا پاکستان کو تحفظ دینے کے لیے ہو رہا ہے لیکن اگر عوام ہی مارے گئے ٹیکسوں کے ہاتھوں کون اس کا نوٹس لے گا کس سے لوگ فریاد کریں کوئی طریقہ رہ گئے سیاسی جماعتیں پارلمنٹ کے اندر مکمکہ کو پسند کرتی ہیں مکمکہ کے علاوہ ذاتیات کی باتیں ہوتی ہیں سیاسیات کی باتیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے غریبوں کے لیے آواز اٹھانے کے ادارے ختم ہوتے جارے ہیں بہت خطرناک بات آپ اسے فنانشل ٹیکس کہیے آپ اسے ٹیرف راشنل ٹیکس کہیے جو بھی نام دیجئے ہیں تو یہ ٹیکس عوام کے ساتھ ہے تو یہ زیادتی یہاں پہ بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے تلاشے گمشدہ میں ہماری پارلمنٹ کو تلاش کرنا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا قوم مہنگائی کی چکھی میں ہے قوم سیلاب میں ہے قوم پریشانی میں ہے لیکن ہماری پارلمنٹ کہاں ہے ہم جانتے ہیں بابر صاحب تلاشے گمشدہ ہمیں ذرا پارلمنٹ کو بتائیے کہاں پر ہے سیلاب آئے پارلمنٹ پردے میں مہنگائی کا سیلاب آئے پارلمنٹ پردے میں عوام کے اوپر آفت آئے پارلمنٹ پردے میں پارلمنٹ کے اوپر پارلمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پارلمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر آفت آئے پارلمنٹ اکٹھی ہے پارلمنٹ کے اجلاس ہو رہا ہے منڈے سے ہم اتوار کو بتائیں گے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک اجلاس پہ ایک میمبر جو پہلے دن صرف آئے اور آخری دن آئے تو صرف پہلے دن آنے اور آخری دن آنے کے اٹھالیس اٹھالیس ہزار روپے ملتے ہیں کل کچھ ہم بات کریں گے اس پر مزید پارلمنٹ صرف سیاست مت ڈسکس کرنا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس لئے آج تلاشے کمچھدہ میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو درد ہے کہ آپ حکومت سے پوچھیں کہ ابھی تک ریلیف کیمپ کیوں نہیں بنے جیلی اور فرضی اور سفری ریلیف کیمپ کیوں بنائے جا رہے ہیں جہاں وزیراعظم جا کے اترے وہاں پہ جو بنایا گیا تھا کیمپ مجھے دکھائیں کل وہ کہاں ہیں کیمپ یہ پچھلے وزیراعظم کے ساتھ بھی ہوا تھا کوئی اس وزیراعظم کی بات نہیں ہے اور وزیراعظم صاحب کے وعدے کدھر گئے سارے وزیراعظم کے وعدے کدھر گئے پارلمنٹ پہچانے وقت کی رفتار کو اس لیے کہ لوگ اس پارلمنٹ سے بدزن ہیں بدزل ہیں مایوس ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پارلمنٹ ان کے لیے نہیں ہے ان کو یہ پارلمنٹ کچھ نہیں دیتی یہ امیروں کی پارلمنٹ ہے امیروں کے لیے لیکن یہ پارلمنٹ آئی غریبوں کے ذریعے سے ہے صحیح پارلمنٹ جن کے لیے بنائی گئی ہے ان کے ایشیوز کو ہائلائٹ ہونا چاہیے اور یہ پارلمنٹ کے اجلاس بھی انہی کے لیے بلایا جانا چاہیے بابر صاحب ہم بات کرتے ہیں ٹویٹس ہمارے عوام کی آواز کیا کہتے ہیں لوگ ناصر علی وارسی صاحب نے ایک پکچر بھیجی ہے اور ساتھ لکھا ہے جی کہ مستقبل کے مہمار فری میں سویمنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے پھر بھی کچھ لوگ مقرانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ حکمران باز نہیں آتے یہ گورنمنٹ سکینڈری سکول علیانی زلہ لیہ کے اندر دیکھ لیجی پانی اس کے بعد بچے پڑھیں گے کہاں بیٹھیں گے کہاں اس کے بعد عرسلان حسن صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سن لے لیہ میں سارا گناہ چلا گیا توجہ دے اس طرف لوگوں کی مدد کرے سید لال بخاری صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب پاگل ہیں یہ انہوں نے نام رکھا ہوا اپنا نیشنل ہائیوے کراچی سٹیل ٹاؤن ٹوکایدہ باد انڈسٹل زون ٹوٹلی ڈیمیج نو ون تکس رسپونسویلٹی پلیز ہائی لائی ہم نے ہائی لائیٹ کر دیا بے کل سر مابر صاحب وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہے مازد کے ساتھ ہمیں یہی پہ رکھنا پڑے گا ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت سے اہم موضوعات کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے تب تکلیے مجھے ڈاکٹر بابر روان صاحب کو اجازت دیجئے گا بابر صاحب جاتے جاتے ذرا اپنا خاص پیغام تو دے دیجئے مت روٹی کپڑا مانگ ارے مت روٹی کپڑا مانگ خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہے کیوں اٹکاتا ہے ٹانگ خزانہ خالی ہے بس چالی سرب تئیس کلو میٹر پر لے جنگلہ گلے میں ٹانگ خزانہ خالی ہے مت روٹی کپڑا مانگ خزانہ خالی ہے کیوں پانی پانی کر کے پانی ہوتا ہے کیوں پانی پانی کر کے پانی ہوتا ہے کچھ آئی ایم ایف سے مانگ بھائی خزانہ خالی ہے آئی ایم ایف سے مانگ مت روٹی کپڑا مانگ خزانہ خالی ہے جب گیس کا پائے تم کو سیٹی مارے گا جا اور دعائیں مانگ خزانہ خالی ہے مت روٹی کپڑا مانگ کیوں اٹکاتا ہے ٹانگ تیرے گھر میں پانی گھسائے تو ٹیکس نکال تیرے گھر میں پانی گھسائے تو ٹیکس نکال ڈی فالٹ is very wrong خزانہ خالی ہے مت روٹی کپڑا مانگ خزانہ خالی ہے تھانے کا کلچر بدلا ساتھ میں پلس کو بھی تھانے کا کلچر بدلا ساتھ میں پلس کو بھی بس باقی رہ گئی ڈانگ خزانہ خالی ہے مت روٹی کپڑا مانگ خزانہ خالی ہے کیوں اٹکاتا ہے ٹانگ خزانہ خالی ہے خالی خزانہ ہے آپ کے لیے غریبوں امیروں کے لیے خزانے سے خن برستا ہے ہر دن ہر روز ہر شب ہر لمحہ